السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین آج کی ویڈیو کا آگاز آپ کے سوالوں کے جواب سے کریں گے جس میں کہ سب سے پہلا سوال ہے جس میں ایک بہن نے کہا ہے کہ میرے لیے بھی اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کریں اور انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا ہے کہ ایگ میچور جو ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے بارے میں بتا دیں یہ بھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ہی میں دوسرا سوال لے لوں جس میں ایک خاتون نے لکھا ہے کہ بچہ دانی کمزور ہے تو اس کے بارے میں وہ کیا کریں اس کے بارے میں آپ کو ایک آسان نسخہ بھی بتاؤں گا دوائی بتاؤں گا جو بہ آسانی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی اور جس کی قیمت بھی صرف چند سو روپے ہے اور ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ ان کے کافی مسکیریج بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے دنوں کا بھی مسئلہ ہے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی ڈیٹ آتی ہی نہیں ہے کبھی لیٹ آتی ہے تو ان سب کے لیے میں آپ کو آج ایک دوائی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ سکرین پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ نے یا تو کرشی کی جو سامنے آپ کو سکرین پر کرشی کی پروڈکٹ نظر آ رہی ہے خاتونی یہ ایک سیرپ ہے اس کی کم از کم تین بوتلیں جو ہیں آپ نے لے لینی ہیں اور اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے دن میں دو چمچ لینے ہیں صبح شام انشاءاللہ تعالی دو چمچ آپ نے لینے ہیں صبح شام اگر خاتونی اویلیبل نہ ہو آپ کو نہ ملے تو ہمدرد کی پروڈکٹ ہے مستورین جس کی میں آپ کو آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں دونوں کا تقریبا ریٹ سیم ہے سو سے دیڑ سو کے درمیان آپ کو یہ مل جائے گی بازار سے بہ آسانی آپ لیں اور اس کی کم از کم تین بوتلیں آپ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی چاہے تو آپ کے ایگز کا مسئلہ ہے چاہے تو بچہ دانی کمزور ہے یا پھر آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ ارائگولر ہیں یا تکلیف کے ساتھ آتے ہیں آپ کے ساتھ مسکیرجس کا مسئلہ ہے کمر میں درد ہے یا پھر آپ کو وومٹنگ سی دل گبراتا رہتا ہے وومٹنگ محسوس ہوتی ہے لکوریا کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی انفیکشن ہے کسی قسم کا یا پھر آپ کے رسولیاں ہیں پانی کی تھیلیاں ہیں سب کچھ آپ کی تین بوتلوں میں انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا اور بالکل آپ کو شفا مل جائے گی اللہ تعالی کرم سے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وظیفہ بتاتا ہوں جو بے اولاد افراد ہیں وہ یہ وظیفہ لازمی کریں سورہ باقرہ کی آخری آیات کا وظیفہ ہے وہ آج آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے کرنا ہے اور اس کے کرنے کے ساتھ نہ صرف اللہ پاک آپ کو اولاد کی نمس سے نوازیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی بیٹا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جلد بیٹا حاصل کرنے کے لئے آپ نے جمعے رات کے دن فجر کی نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑنا ہے اور درمیان میں آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑنی ہے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑنی ہے اور سات مرتبہ آپ نے سورہ باقرہ کی آخری دو آیات کا ورد کرنا ہے آخری دو آیات کو آپ نے سات مرتبہ پڑنا ہے آپ نے چودہ دن تک کرنا ہے دورانے وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے جو آپ کو بتائی ہے اور مغرب کے ٹائم آپ نے یہ تسبیح ایک انجیر پر دم کر کے ایک گلاس پانی کے ساتھ انجیر کو چبا کر کھا لینا ہے اور پانی کا گلاس پی لینا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جن چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے یا آپ نے لائف کا حصہ بنانا ہے کوشش کریں یہ چیزیں لازمی استعمال کیا کریں سیب، خجور، آم، انار، ناریل یہ چیزیں آپ اگر زیادہ استعمال کریں تو بہتر ہے وظیفہ آپ نے چودہ دن کرنا ہے اور آپ کوشش کریں کہ سورہ باکرہ کی آخری دو آیات انہیں ورد کرنے کی عادت ڈال لیں انہیں لازمی ہر نماز کے بعد ان کا ورد کیا کریں پڑا کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ تب تک جائے رکھیں جب تک آپ کے بیٹا نہیں ہو جاتا آپ کو اللہ پاک نہ صرف اولاد کی نماز سے نوازیں گے بلکہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور ایک بات کا خیار رکھیں کہ جن افراد کو بلڈ پریشر ہے کولیسٹرول یا شگر ہے وہ جو ہے انجیر کا استعمال اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں اور جو آپ کو آم، انار، ناریل اور خجور اور سیب کا کہا ہے یہ بھی آپ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں اذر بائد آپ وظیفہ یہ لازمی کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی اللہ پاک اولاد کی نماز سے نواز دیں گے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں انہیں مسکیریجز بھی ہو چکے ہیں تو وہ اس کے لئے کون سا وظیفہ کریں تو میں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ دو نفل ادا کریں عدیہ محمد علی محمد اور نفل ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں آزم پڑھا کریں ایک تسبیح یا سمیح ہو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوگا اسے اللہ پاک شفاعت آ فرمائیں گے اور ان کی وہ بیماری دور ہو جائے گی اور آپ کی حاجات بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ ہے مسائل ہے کسی بارے میں آپ دوا پوچھنا چاہتے ہیں نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں دیسی عدوائیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے کمنٹ بوکٹ میں لکھیں اور اگر آپ کا ایگز کم پرابلم ہے پیریٹس کے ریگولر نہ ہونے کا مسئلہ ہے بچہ دانی کمزور ہے تو یہ سیرپ جو آپ کو بتایا ہے یہ لازمی استعمال کریں چاہے تو ہم درز کا کر لیں یا کرشی کا کر لیں میں نے دونوں کمپنیز کے آپ کو پکچر بھی دکھا دیئے اور یہ بازار سے بہت سانی آپ کو مل بھی جائے گا کسی بھی پنسار سے یا میڈیکل سٹور سے بھی مل جائے گا تو آپ یہ لازمی لے لیں اور انشاءاللہ یہ وضائف بھی کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نمت سے ضرور نوازیں گے جو لوگ کنسیب نہیں کر پا رہے یہ تین شیشیں استعمال کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اولاد کی نمت سے نواز دیں گے اور جو وضائف بتائیں آپ کو سورہ بکرہ کی آخری دو آیات والا یہ بھی لازمی پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی اولاد آپ کا مقدر ہوگی بالکل نہ امید نہ ہو دعاوں میں سب کو یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ جو کمنٹ بوکٹ میں لوگ دعائیں لکھتے ہیں ان پر آمین لازمی کہا کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ بوکٹ میں پوچھیں مزید فائدہ مند ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ